موسیقی بیہار واسیوں کو گنتن دیوس کے موقع پر خاص مبارک بات دی اور ساتھی ساتھ نے اس وقت آلینڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اورنگ آباد سانسد انتیاز جلیل بھی گنتن دیوس کے موقع پر نکسل کسانس سوست شیور کا آوجن کیا اس موقع پر آلینڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اورنگ آباد سانسد انتیاز جلیل نے لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا چھے سالوں سے ہم 26 جنوری اور 15 اگرشت کے دن ہم ایک بھویت ترنگا ریلی نکالا کرتے تھے موٹر سائیکل کے اوپر اور شہر کے کونے کونے تک یہ ریلی جاتی نوجوان بزرگ اپنے اپنے موٹر سائیکلوں کے اوپر ترنگے کو لے گاتے ہوئے شہر کے کونے کونے تک جاتے لیکن اس بات کرونا کے بعد حالات ددنے ہیں اور ہم نے سوچا کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے کچھ کام کو انجام کر دے جو لوگوں کے فائدے کا ہو سکے تو جب سمیر نے مجھے بتایا کہ ہم یہ کیمپ اورگنائز کر رہے ہیں تو میرے مند میں ایک ججر تھی کہ 26 جنوری کے دن چھٹی ہوتی ہے ڈاکٹرز رہیں گے کیا ڈاکٹرز ملیں گے کیا لوگ آئیں گے کیا لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر محنت کرو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا اور اتنے سارے لوگ یہاں پر اکھٹا ہے تو انہی نوجوانوں کی محنت کا نتیجہ ہے جو پچھلے کئی دنوں سے اس قیام کو کانیاب کرنے کے لیے دن اور رات محنت کر رہے تھے میں اس موقع کے اوپر تمام ڈاکٹرز چاہے وہ گورمنٹ میڈکل کولیز ان ہاسپٹل ہو کینسر ہاسپٹل ہو سپر سپیشالٹی ہاسپٹل ہو یا پرائیوٹ جتنے بھی ہاسپٹل سے جنہوں نے اپنے ڈاکٹرز کو اپنی ٹیمز کو یہاں پر بھیجا ہے فارمسی ایسوسییشن ہو بہت سارے فارمسیس نے جو یہاں پر دوائیاں ہمیں دی ہے پیشنٹس کو دینے کے لیے میں ان کا بھی تہ دن سے شکریہ دا کرتا ہوں ہمیں خوشی ہے کہ یہاں پہ اس کیمپ میں میں آرٹھرملوجی دپارٹمنٹ کے اندر جب وہاں پر گیا اور وہاں کے کاؤنٹر کے اوپر اتنی ساری محلاؤں کو دیکھا کہ میں نے کچھ محلاؤں سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں تو کچھ محلاؤں سلور سے آئی ہیں کسی نے کہا کہ ہم پڑے گاں سے آئے ہیں تو آپ سوچئے کہ اتنی اتنی دور سے اگر یہاں پر لوگ اپنا علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں اپنا چیک اپ کروانے کے لیے آ رہے ہیں تو آج وقت کی ضرورت کتنی ہے کہ ہمیں اس شہر کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی بات کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے تو وہ آل ہاسپٹلز کو ہم کیسے لا سکتے ہیں اور جو ایگزسٹنگ ہاسپٹلز ہیں ان کو کیسا بہتر بنا سکتے ہیں اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے مجھے خوشی ہے کہ دو ہزار چودہ میں جب آپ لوگوں کی محنت آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے جب میں امیلے بنا تب مجھے پتا چلا کہ اسی شہر کے اندر ایک دو سو بینٹ کا سرکاری ہاسپٹل سینکشن کیا گیا تھا لیکن محض اس ہاسپٹل کو بنانے کے لیے سات اکر سرکاری زمین چاہیے تھا چار سال تک یہ معاملہ تھندے بستے میں پڑا ہوا تھا لیکن جب مجھے اس کی جانکاری ملی میں نے دوبارہ وہ فائل کو زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد میں نے اسیمیلی کے اندر کئی مرتبہ اس متے کو اٹھایا میں نے ڈی پی ڈی سی میٹنگ ہو یا سرکار کی کوئی بھی میٹنگ ہو اس میٹنگ کے اندر میں نے زور دیکھا یہ کوشش کیا کہ یہ ہاسپٹل ہمارے اورنگواز شہر کے اندر جن سے جن شروع ہونا لیکن اتنا آسان نہیں تھا اسے حاصل کرنا سرکاریں سنتی تھی پرشاستان سنتا تھا ایک کان سے سنتے تھے اور دوسرے کان سے باہر نکال دیتے تھے آخر مجبورا مجھے ممبئی ہائی کورٹ کے اورنگواز بینچ کے اندر پبلک انفرنس لیڈکیشن میں نے اپنے نام سے دائر کی اور عدالت سے یہ کہا کہ اس شہر کے اندر ہمیں اس ہاسپٹل کی ضرورت ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہاسپٹل میں ہمارے ہائی کورٹ میں اس کو سندیب کی سے لیتے ہوئے نہ صرف سرکار کو نوٹسز جاری کی بلکہ ہائی کورٹ کے ججز نے یہ کہا کہ یہ ہاسپٹل کا جتنا بھی ڈیولپمنٹ رہے گا یہ ہائی کورٹ اسے مانیٹر کرے گا اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ دو سو بیٹ کے ہاسپٹل کا ٹینڈر کل ہی نکل چکا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے پردیس اتحش اخترالیمان عمر ویدھان سوا کے ویدھائک ہیں اور پچھلے بار لوگ سوا چناؤوں میں تیسری استان پر آیا تھا لیکن کشنگن لوگ سوا سیٹ سے انہوں نے لگ بک تین لاکھ ووٹ ملے تھے لیکن اس سیٹ کو اب اولینڈیا مجلس اتحاد المسلمین اپنی جھولی میں لینے کے لیے پورے فراق میں ہے یہاں سے پانچھو ویدھائک جیتنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ چار ویدھائک انہی لوگ سوا چھتر میں آتے ہیں اور یقینا ہے کہ اس بار لوگ سوا چناؤں ہونے پر مجلس اتحاد المسلمین کے کشنگنج والی سیٹ ان کی جھولی میں ہوگا اور خاص طور پر جو ہے الگ الگ جو ہے ریاستوں سے چنکے آنے کے بعد لوگ سوا میں بھی ہالینڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا تعداد برسکتا ہے فیلحال دلی نگر چناؤں پر نجر ہے اور دلی میں قبضے کرنے کے فیرے میں ہیں کیونکہ دلی ایک گڑھ ہے اور دلی دلوالوں کا ہے مجلس اتحاد المسلمین نے پچھلے ویدھان سوا چناؤں نہیں لڑا تھا لیکن پارٹی کئی سالوں سے وہاں پر کام کرتی ہے جمینی اسطر تک پکر مضبوط ہے پچھلے دفعہ آلینڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کارکرتاؤں نے دلی ویدھان سوا چناؤں میں عام آدمی کو سمرتھن ملاتا لیکن اس بار نگر چناؤں سے ہی اب خاتہ کھولیں گے اور ویدھان سوا چناؤں میں مڑی مجبوطی کے ساتھ دلی چناؤں لڑنا ہے فلال اتراکھنڈ میں بھی اگر بات کریں تو مجلس اتحاد المسلمین اتراکھنڈ میں کئی گھڑ بنا چکے ہیں اتراکھنڈ کے کئی بار دوڑے بھی ہوئے ہیں اسودین اویسی صاحب اتراکھنڈ پر نجر ہے وہاں پر بھی جانا ہے مجلس اتحاد المسلمین کا پارٹی وہاں پر کارکرتاؤں بڑی مجبوطی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس وقت جو ہے فلال آلگ آلگ راجیوں میں جیلا پنچہ چناؤں ہو نگر چناؤں ہو انہی سے کھاتا کھولنا ہے لیکن سب سے بڑی چناؤں اگر ہے تو بنگال چناؤں ہے بنگال چناؤں پر سبھی کی نگاہیں جہاں پر بنگال چناؤں میں فیلحال ابھی گھڑ بندن کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن مولان لیکن ابباس ستی کی صاحب سے ملاقات کے بعد ہی سیاسی ماہور گرم ہو چکے فیلحال اسوددین اویسی صاحب کا ایک بار دورہ ہوا ہے اور وہاں کے پارٹی کے ذمہ داران بیہار کے الیکشن انچارج مادید حسین صاحب حیدر آباز سے لگاتار وہاں پر دورہ کر رہے ہیں فیلحال کئی ہفتوں سے وہاں پر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پارٹی کو ہر جنوں میں جا رہے ہیں پارٹی اسوددین اویسی صاحب کے پیغام اب جو ہے امائیم کے ساتھ گڑبندن کرنے کو تیار ہے جو کرسچن اور عدیباسی سماج سے آتے ہیں ایسی پارٹی کو ہم لوگ کے ساتھ ہیں اور اسی مددے کو لے کے چل رہے ہیں فیلحال ماجید حسین صاحب جو ہے مالدہ اور مرشد آباد میں کئی سبھائے کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے عباس صدقیقی کے پارٹیوں نام سے بنایا ہے ان کے پارٹی جو ہے پہلے ممتہ دیدی کے ساتھ تھی اور ان کو لے کر کہ وہ سو سیٹ پر آدھیک تر جو ہے الگ پہچان ہے اور ان پر ممتہ دیدی جو ہے ان کا خوب گہرہ ریستہ تھا اس بار لیکن ممتہ سے وہ خفا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ عباس صدقیقی جہاں تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پچاس سیٹ آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین اور عباس صدقی پارٹی اگر گھڑپندن کر دی ہے تو ان کو مل سکتا ہے فیل آل ماں پر سیاسی ماحول گرم ہے اور اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر بنگال کا ماحول ہے اور بیہار جو بیہار چناؤ کے بعد بنگال چناؤ ہے اور بیہار کا رجل دیکھنے کے بعد بنگال میں بھی لوگوں کے اندر سیاسی بداری آگئی ہے خاص طور پر وہاں جو لوگ جو سر جذبے کو دیکھنا دیکھا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار بنگال بھی اتحاس رجے گا اور بنگال چناؤ نربر کرتا ہے اتر پردیس پر بنگال کے بعد ہی اتر پردیس ہے پہلی دفعہ مجلی سے اتحاد المسلمین بنگال پہنچ رہی ہے تو اس دفعہ ایک پر سیاسی ماحول سر سے ہی گرم ہوا ہے لیکن اب بنگال میں کتنا اچھا رجل آیا گا یہ دیکھنے کو ملے گا اور فیلال وہاں پر ماجید حسین صاحب اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں اور خاص طور پر ماجید حسین آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین کے بری سوج بوج رکھتے ہیں اور وہ کس طرح سے وہاں پر مائم کو مضبوط کر رہے جس طرح سے بیہار میں انہوں نے الیکسن انچارج کے روح میں کام کیا اور لگاتار جو ہے کئی دورے کے اس کے بعد ایک ماحول کرنے کے بعد بیہار میں ایک بہتر ریزرٹ لانے لائے اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے بیہار پر دیش اخت علیمان انہوں بہت صحیح کیا انہوں آپ سی تالمیل بیٹھا کہ آج بیہار دیش میں اچھا موڈل تیار کیا ہے تو ویسے اب راجنیتک دیکھا جا رہا ہے کہ بیہار کے جو الیکشن انچارج ہیں وہ بنگال پہنچ چکے ہیں اور جب سے بنگال پہنچ ہیں وہاں پر کچھ سیاسی بیداری بھی آ رہی ہے سانتی سانت جو اور جلوں کا دورہ کر رہے ہیں اور گڑ بندھن کی بات بھی چل رہی ہے لگتا ہے کہ اس بار بنگال میں بھی اسود دین ویسی کی پارٹی بہتر پردرسن کر سکتا ہے اور خاص طور پر جس طرح دیش کی راجنیتک میں آگے بڑھا ہے یقینا ہے کہ کچھ بدلاؤ ہوگا اور خاص طور پر آج دیویس نیوز آپ دیکھ رہے ہیں اور گنتنڈر دیویس کے موقع پر آپ مبارک بات پھر سے ہم آپ دے رہے ہیں اس طرح سے ہمارے نیوز سینل میں بنے رہے ہیں اور اچھا لگے تو لائک کریں